اسلام علیکم فرنز آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہوگا موڈیفیکیشن آف سپنگ فور انٹرنل فائٹیلائزیشن کہ ایک سپنگ جو انٹرنل فائٹیلائزیشن کرتا ہے اس کے اندر کون کون سی موڈیفیکیشن آتی ہیں تاکہ وہ فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک میں ٹریول کر سکے تو اس کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ ٹاپک کا نام ہے موڈیفیکیشن ان سپرم تو ہمیں پتہ ہے کہ سپرمیوجینسز وہ پروسس ہوتا ہے جس میں ایک سپرمیٹوز ہوا کو ٹرانسفر یا ایک سپرمیٹرڈ کو موڈیفائی کیا جاتا ہے ٹرانسفر کیا جاتا ہے into a shape called sperm ٹھیک ہے ہی سپرمیٹو جانسز میں کیا ہوتا ہے ایک سپرمیٹرڈ کو سپرم میں موڈیفائیڈ کیا جاتا ہے اب یہ موڈیفیکیشن کیوں کرنی پڑتی ہے تاکہ انٹرنل فائٹلیزیشن آسانی سے ہو سکے ٹھیک ہے بھئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹرنل فائٹلیزیشن میں سپرم میں موڈیفیکیشن نہیں ہوتی کہ سپرمیٹرڈ جو سپرم میں بدلتا ہے وہ ایکسٹرنل فائٹلیزیشن میں نہیں ہوتا لیکن نارملی جو سپرم سپرمیٹ جینیسز کا پروسس ہوتا ہے جس میں سپرمیٹرڈ کو سپرم میں بدلتا جاتا ہے وہ انٹرنل فائٹلیزیشن جن جہاں درہ میں ہوتی ہے جس میں سپرم نے فیمیل ہی پروڈکٹیو ٹریک سے گزر کے جانا ہے ان میں موڈیفیکیشن ہوتی ہے جاتر انہی کے لئے کی جاتی ہے اب جو موڈیفیکیشن ہوتی ہے ایک سپرمیٹرڈ ٹھیک ہے جی ایک سپرمیٹرڈ کو اس سٹرکچر میں چینج کیوں کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی وہ ایک راؤنڈ شیپ سرک کو ایک فلیجیلر لائک ہیڈ میڈ پیس سٹرکچر میں کیوں کنورٹ کرنا پڑتا ہے وہ موڈیفیکیشن کیوں کرنی پڑتا ہے کیونکہ اس سٹرکچر میں اس سیل نے یا اس گیمیٹ جیسے میل گیمیٹ یعنی سپرم کہا جا رہا ہے اس نے ای میل کے ریپروڈکٹیو ٹریک سے گزر کر جانا ہے تو اس ویہے سے کیا ہوتا ہے جی موڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے اب اس موڈیفیکیشن میں چار جو موڈیفیکیشن وہ سب سے زیادہ امپورٹن ہوتی ہیں اسی کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو موڈیفیکیشن انٹرنیہ فیڈلیزیشن کیلئے کی جاتی ہیں اس میں جو سب سے پہلے آتی ہے موڈیفیکیشن وہ ہوتا ہے سٹریم لائن ٹھیک ہے جی جو سپرمیٹڈ بنتا ہے ٹھیک ہے وہ راؤنڈ شیئب میں ہوتا ہے اور ایسا سٹرکچر ٹھیک ہے ڈریک فورس یا فرکشن اس کے اوپر زیادہ ہوگی اگر ہم لوگ صرف یہی بات کریں کہ یہ سیل فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک میں جا رہا ہے اور اس طرف کو جا رہا ہے تو اس کا اتنا ایریہ ڈریک فورس کے ذمہ میں آگا یا جب وہ فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک سے گزرے گا تو فرکشن یا ڈریک اتنے اسے کو کبر کرے گی لیکن اگر ہم لوگ سپرم کی سٹرکچر کی بات کریں تو ایسی کنڈیشن میں صرف اتنا پارٹ ہوگا جس کے اوپر ایفیکٹ ہوگا ڈریک کا باقی ایفیکٹ کیا ہوگا اس کے نیرو ڈاؤن ہو جائے گا اس کے ایدگید سے گزر جائے گا فرکشن کی جو فورس ہوگی جو دھکیلتے وقت اسے ڈریک مل رہا ہے وہ صرف ایک سمال ٹپ کے اوپر ہی رہ جائے گا باقی ایفیکٹ کیا ہوگا وہ نلیفائی کر دیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا ایدگید کی ویسے لیکن یہاں پہ اگر یہ راؤنڈ ہوتا تو اتنے ایریے پہ ڈریک ایفیکٹ کرنا تھا تو اس ویہے سے پہلا موڈیفیکیشن کیا ہوتی ہے جو انٹرنیل فیٹیلیزیشن سپرم کے لیے وہ اس میں اس کی باڈی کو سٹریم لائن کیا جاتا تو اس کی باڈی کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ منیمم سے منیمم ڈریک اس کے اوپر ایفیکٹ کرے اس طرح سپرم کے جو فیٹیلیزیشن کے چانسز ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ جب ڈریکل کرے گا تو ڈریک منیمم ہوگا زیادہ چانسز ہوگا کہ سپرم اگر تک پہنچ جائے تو پہلی موڈیفیکیشن کیا ہوتی ہے سپرم کو یا سپرم ہے جب موڈیفیکیشن کی جا رہی ہے اسے اس شیپ سے اس شیپ میں بدلنا ہے تاکہ باڈی سٹریم لائن ہو جائے جتنی زیادہ باڈی سٹریم لائن ہوگی اتنی جلدی وہ فیمی ریپروڈکٹیو ٹریک سے گزرے گا اتنی جلدی فائٹیلیزیشن کے چانسز بڑھیں گے ٹھیک ہے تو دوسری موڈیفیکیشن کیا ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وہ ہوتی ہے مائٹو کونڈریز ٹھیک ہے جی جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں جب میڈ پیس ہوتا ہے اس میں کوائل فارم میں مائٹو کونڈریز ہوتی ہے اور اگر ہیومن سل کی بات کی جائے تو اپروکسیمیلی سیونٹی پلس مائٹو کونڈریز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہیومن سل ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً ستر کے کریم مائٹو کونڈریز ہوتا ہے جو کلوزلی کمپیکٹ فارم میں میڈ پیس کے اندر ہی ارینج ہوتے ہیں یہ مائٹو کونڈیا ایٹی پی پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں جی اس سپرم کو ڈائیبنگ فورس دیتے ہیں پوش اب بڑھا دیتے ہیں اس کے اندر انرجی پروائیڈ کرنے ویسے کہ ہوتا ہے جس کی ویدے جو سپرم کی سویمنگ کی کنڈیشن ہوں وہ بڑھ جاتی ہے اسے انرجی جب زیادہ ملے گی زیادہ سے بات ہے تو اس کی مومنٹ زیادہ ہوگی اور کیونکہ موڈی پہلے ہی سٹریم لائنہ لیا دا ڈریک ہے ایفیکٹ بھی زیادہ تو ایسا سپرم جلدی سے جلدی فیمیل ریپروڈکٹیو ڈریک میں گزرے گا تو اس لیے دوسری موڈیفیکیشن مارٹ اوڈیا اب جو تیسری موڈیفیکیشن اس کے اندر کی جاتی ہے وہ پوزشن ہوتا ہے اس کے آئے مو بیلیٹی کا اس کے لئے اس کے اندر کیا مجود ہے فیلیجلہ مجود ہے تو جو تیسری موڈیفیکیشن ہوتی ہے وہ فیلیجلہ تیسری موڈیفیکیشن کے ہوتی ہے جو سپرم اٹیٹ ہوتا ہے جب اسے سپرم میں بدلا جاتا ہے تو اس کی میریتہ بنایا جاتی ہے جسے فلیجلا کہتے ہیں یہ ٹیل مومنٹ کے دوران اسے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے اگر یہ ٹیل اگر فلکنگ اپیرنٹ نہ دے تو سپم موو نہیں کر سکتا اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سپم کی مومنٹ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ دو طرح کی ہو جاتی ہے فلیجلا کی مومنٹ کے لیے ایسے وہ دو طرح ہی کون کون سے ایکٹیویٹڈ ایکٹیویٹڈ موبیلیٹی جہاں اس کا فلیجلا ہے وہ زگ زگ مینر میں موشن کرتا ہے جس کی ویسے سپم آگے کی آگے موو کر رہا ہوتا ہے اور یہ موشن سپم کی جب وہ اپیڈیڈمر سے آگے جاتا ہے میل ریپروڈکٹیو سٹکچر میں تب ہو رہی ہوتی ہے لیکن جیسے یہ فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک میں جاتا ہے تو مائٹر کونٹ ہے کیونکہ انرجی کی پروڈکشن کو بڑھا دیا جاتا ہے اسی دوران یہ جو تیل ہوتی ہے اس کی مومنٹ کی جو ڈائریکشن ہے اورینٹیشن وہ بھی چینج ہو جاتی ہے اس کے اندر جو اگزونیم یا مائکرو ٹیبیو سیلیمنٹ کی پوزیشن کے آگے بیچھے ہونے سے وہ کیسے ہوتی ہے جی یہ جیسے ہی فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر جاتا ہے تو اس کی جو موشن ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹیڈ موبیلیٹی یا ایکٹیویٹیڈ موشن سے بدل کر ہائپر ایکٹیویٹیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر یہ کیوں ترہ کی موشن دکھا رہا ہوتا ہے ہائپر ایکٹیویٹیڈ اب اس ہائپر ایکٹیویٹیڈ میں کیا ہوتا ہے نارملی جو فلیجلہ زگ زگ موشن دکھا رہا تھا اب وہ فلیجلہ کوئلنگ کر کے موو کر رہا ہوگا تو ایسے فلیجلہ میں جو موشن ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے کہ جو فلیجلہ ہوتا ہے وہ کوئل کرتا ہو جس سے سپم جب فلیجلہ راؤنڈ سرکل میں موو کرے گا تو ثرسٹ زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے اس ثرسٹ زیادہ ملنے کی ویسے کیا ہوتا ہے یہ فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک سے ایزیلی پش اپ ہو سکتا ہے آگے جلدی جا سکتا ہے تو اس طرح اس کی جو موشن کی مومنٹ ہے یا جو ٹیل کی فلیکنگ اپیلیٹی ہے اس کی بھی موڈفکیشن ہو جاتی ہے جیسے ہی سپم فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک میں آتا ہے اس کے آنے سے کیا ہوتا جی جیسے کہ ہم نے دیکھا ایکٹیویٹڈ موشن جو کہ زگ زگ مونر میں موشن تھی وہ چینج ہو کے ہائپر ایکٹیویٹڈ میں ہوتا ہے جس میں سپم کوئلنگ کرتا ہوا آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس طرح اور جو چوتھی موڈفکیشن ہوتی ہے وہ اسے پروٹیکشن کے لیے دی جاتی ہے تاکہ جب یہ ویجینل کنال سے گزرے گا ویجینل جیسے ہم نورمل ہی کہتے ہیں اس میں سے گزرے گا تو اس کی جو میڈیم ہوتا ہے وہ ایسٹک میڈیم ہوتا ہے کیونکہ یورن بھی اسی رستے سے اسی ایریے سے گزرتا ہے تو ایسٹک سٹی سے بچانے کے لیے اس کے اندر بھی موڈفکیشن کی جاتی ہے وہ موڈفکیشن کیا ہوتی ہے اس کے اندر سن بیسک کمپوننٹ بھی ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ بیسک کمپوننٹس کو ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ امائیڈز کی فارم میں ہوتے ہیں بیسک کمپوننٹ ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جیسے ہی سپام اور یہ بیسک کمپوننٹس سپام میں نہیں ہوں گے یہ سیمن میں ہوتے ہیں جب ایجیکولیشن ہوتی ہے تو سیمن اور سپام سیمن میں موجود ہوتے ہیں اور سیمن میں صرف سفرم نہیں ہوتے ایکسٹر سیلور مٹیریل بھی ہوتا جو گلینڈز جو کہ میل ریپروڈکٹیو سٹیکچر کے اندر ہوتے ہیں ان میں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ گلینڈز کیمیکل سکریڈ کریں گے جن کی نیچر کیا ہوگی بیسیک ہوگی اور یہ سیمن میں مجود ہوتے ہیں یہ کہہ رہتے ہیں جب یہ ویجینل کنال میں جاتے ہیں ویجینہ میں جاتے ہیں تو یہ بیسیک کمپوننٹ اس ویجینل کنال کی ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں تاکہ سپم اس ایسڈک ایفیکٹ سے بچے رہے ہیں تو یہ چوتھی موڈیفکیشن ہوتی ہے اس کے اندر تاکہ سپم کے اوپر جو ایسڈک کنڈیشن کا ہے اس کا ایفیکٹ نہ آورنس سپم کا سٹیکچر تباہ ہو جائے گا اسی طرح اب اگر ہم لوگ ایک فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک کی بات کریں تو جرنل ہی اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ایک آوری ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دو آوریز ہیں ٹھیک ہے ایک فیمیل میں اور یہ ہوتی ہے جی فلوپین ٹیوڈ یہ ہو گیا جی ایک فیمیل یوٹرس اور یہ والا ایریا بجینہ ٹھیک ہے جی اس حصے کو ہم لوگ کہتے ہیں سروکس یہ جب ہم لوگ فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک یا فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریکچر کی سٹڈی کریں گے تو ہم لوگ ڈیڈیل سے پڑھیں گے یہ ایک جرنل ڈائیگرام ہم لوگ فرز کے شو کرتے ہیں کہ سپم نے کیا کرنا ہے جی یہاں سے یہ جو اپنیگ ہے اسے ہم لوگ وجینہ کرتے ہیں اس نے یہاں سے وجینل کلائل میں جانا ہے ٹھیک ہے جی پھر سروکس سے گلتا ہو یوٹرس میں جائے گا اور دین فلوپین ٹیوب میں جا کے اس پوائنٹ پہ جیسے آپ لوگ پروکزیمل اینڈ آف فلوپین ٹیوب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہاں پہ اس نے ایک کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ اس کی فائٹلیزیشن کی جائے ایک کی اور نیکس جنریشن پہتا ہو تو اب یہ موڈیفکیشن تو سپم کو فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک دریک میں بچانے کے لئے ہوتی ہے نمبر ون کہ اس کی باڈی سٹیم لائن ہو جاتی ہے تاکہ دریک کم سے کم ہو جائے فرکشن کم سے کم ہو جائے وہ ایزیلی موو اپ ہو اور مائٹو گانڈیا موجود ہوتے ہیں ہیومن سل کی بات کی جاتا ہے تو سیونٹی پلس سیونٹی پلس تک جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انرجی پروائیڈ جاتے ہیں تاکہ سپم کی موشن بڑھتی رہے اور جب یہ فیمیل ہی پروڈکٹیو ٹریک میں جاتا ہے تو یہ ایکٹیویٹیڈ موشن سے ہائپر ایکٹیویٹیڈ موشن میں آ جاتا ہے کہ کوائلنگ کرتے سپم آگے جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ وجینہ سے گزر کر وجینل کنال سے گزرے گا تو کیونکہ وہ ایزدک نیچر ہے تو اس ایزدک ایفیکٹ سے بچانے کے لئے جو سپم سیمن میں موجود ہوں گے اس سیمن کے اندر بیسک کمپوننٹ بھی ایڈ کیا جائیں گے تاکہ ایفیکٹ سے بچا جا سکے جو وجینہ کنال کے اندر ایزدک کی وجہ سے ہے ایزدک کمپوننٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہاں تک تو ٹھیک ہے جیسے کہ ہم لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ فیمیل کی باڈی میں دو اووریز موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک اووری ایک وقت میں اگر لیس کرتی ہے تو سپم جب نیچے جائیں گے تو ان کے بعد دو رستے ہیں ٹھیک ہے جی سپم جب جیسے انٹرگرس ہو گیا ٹھیک ہے جی کارشپ کے بعد سپم وجینہ سے گزریں گے یوٹرس میں پہنچیں گے اور یہاں سے ان کے بعد دو رستے ہیں دونوں اووریز کی طرف جاتے ہیں اب کس اووری نے ایگر لیس کیا ہے اس کی فیٹلیزیشن کرنی ہے تو سپم یہاں سے کس رستے کی طرف جائے تو ایک پروسس ہوتا ہے جو ایک رسوم کے اندر ایک کیمیکل کامپونٹ ہوتا ہے جس کی ویسے سپم شو کرتا ہے اسے کہتے ہیں کیمو ٹیکسس ٹھیک ہے جی اسے ہم کس نام سے پڑھتے ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں کیمو ٹیکسس کیمو ٹیکسس کی آتا ہے یہ آتا ہے موووینٹ ٹوورڈ یا آوے فروم دا سٹیمولیس ان دا فارم آف کیمیکل کیمیکل کی فارم میں جب سٹیمولیس آتا ہے تو کسی اور سیل کا کسی اورگینزم کا اس کیمیکل کی ڈائریکشن میں موف کرنا یا اس کیمیکل کی ڈائریکشن سے دور موف کرنا شروع کر دینا اسے کیمو ٹیکسس کہتے ہیں اگر ایک سیل کیمیکل کی ڈائریکشن میں موف کرنا شروع کرتے تھا جس ڈائریکشن سے وہ کیمیکل آ رہا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں پوزٹیو کیمو ٹیکسس اور اگر ایک سیل جس ڈائریکشن سے کیمیکل آ رہا ہے وہاں پہ ہارمون کی ایم بیلنس ہوتی ہے ہارمون ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں کوئی ہارمون روکا جا رہا ہوتا ہے تو اس دوران جب یہ ایگ بھی ہارمون ریلیز کر رہا تھا وہ ہارمون بھی اس فیمیل ہی پروڈکٹیو ٹریک میں موجود ہوتے ہیں تو یہ ایکرسوم کیمو ٹیکسز کرتا ہے کہ کس فلوپین ٹیوب میں ہارمون آ رہے ہیں یہ کہاں سے ان کی ڈائریکشن ہے تو جس فلوپین ٹیوب میں ایگ موجود ہوگا کیمو ٹیکسز کے دوران سپم یہاں پہ آنے کے بعد سپم یوٹرس میں آنے کے بعد کیمو ٹیکسز کے دوری یہ ڈائریکشن کا پتہ لگاتا ہے سپم کو پتہ چلتا ہے کہ اس فلوپین ٹیوب سے ہارمون آ رہے ہیں اس فلوپین ٹیوب میں ایگ موجود ہے اور وہ ریلیز کر رہا ہے ہارمونز یا کیمیکر تو سپم اس فلوپین ٹیوب کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد جیسے سپم اور ایگ آپس میں یونائٹ ہوتا ہے تو فیٹلائزیشن کا پروسس ہو جاتا ہے فیٹلائزیشن کے مطلقے میری ویڈیو اس کے بعد آئے گی ٹھیک ہے جی تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوتا ہے جس میں ہم نے پڑھا ہے موڈیفکیشن کیا ہے کہ سپم کی باڈی سٹیم لائن ہے تاکہ اس کے اوپر ڈرائگ مینیمم رکھا جائے اس کی مومنٹ کے لیے اس کے اندر مارٹرکوانڈیاں موجود ہیں اور جو مومنٹ کو بیک اپ پروائیڈ کرنے کے لیے تاکہ مومنٹ کنٹینویسلی ہوتی رہے اس کے اندر تیل فلیجلہ موجود ہے جو مومنٹ چینج کرتی رہتی ہے جب وہ اپی ڈیڈمر سے آگے جاتی ہے تو کوئی اور مومنٹ دکھا رہی ہوتی ہے جسے آپ ایکٹیویٹڈ کرتے ہیں اور جب یہ فیمیل کی باڈی میں جاتی ہے تو کوئی اور مومنٹ دکھا رہتی ہے تاکہ یہ پروپرلی پروپیل ہوتی رہے آگے کی طرف جاتی رہے اس کے بعد بیسک کمپوننٹ ہوتے ہیں جو کہ ایسی ڈیڈی سے بھی جاتے ہیں اور کس فلوپین ٹیوب میں جا کے فیٹلیزیشن کروانی ہے اگر کہاں پہ ہے جو کیمیکل ریلیس کر رہا ہے ایکرسوم جو سپم کو ہوتا ہے وہ کیمو ٹیکسس سے اس کا پتہ لگا تو یہ آج کا ہمارا ویڈیو ٹاپک تھا اس کے مطلب اپنی راج رو دیجئے گا اللہ حافظ